دوستو آج پھر ایک موٹیویشنل ویڈیو لے کر آیا ہوں اور بہت ہی مزے کی ویڈیو ہے بہت زبردست ویڈیو ہے یہ اس کو ضرور دیکھنا بہت مزہ آنے والا آج کی اس ویڈیو میں بہت زبردست ویڈیو ہے یہ آج کی زنگی کو بدلنے والی یہ ایک ویڈیو ہے تو چلو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب اپنے بارے میں بتا دیں کیسے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس کے پر میں بہت زبردست ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں اور کچھ اپنا اوپینین دیتا رہتا ہوں آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنا آر روز کی طرح لگا لیتا ہوں ہیڈ فون اور اس کے بعد چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر تم زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تمہارے کچھ خواب ہیں جنہیں تم پورا کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہو کہ تمہارا بھی نام ہو تمہاری ایک الگ پہچان ہو تو اپنی زندگی کے تین اصلاح صحیح بات ہے کچھ نہ کچھ تو پہلی بات یہ کہ اپنی بہنس کو پہاڑ سے گرا تو بہنس کو ایک اکل منت بودا آدمی سفر پر نکلا ہوا تھا شام ہونے کو آئی تھی اسے رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانا چاہیے تھا ایک بھلا آدمی اسے ملا اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی چلتے چلتے وہ ایک کھیت سے گزرے کھیت کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ کھیت کا مالک اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا کھیت کے ترمیان ہی اس بھلے آدمی کا گھر بنا ہوا تھا اس آدمی کے گھر سے اس کی غربت ظاہر ہوتی تھی بڑے آدمی نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کھیت بہت پڑا ہے لیکن آپ نے اس میں کوئی فسل نہیں ہوگائی تو آپ گزارا کیسے کرتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بہنس ہے جو کافی دودھ دیتے ہیں کچھ دودھ ہمیں دیتے ہیں اور کچھ بیش دیتے ہیں اس طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے تو کچھ دام بہنس ہے اور اس نے وہ بہنس کو مکتیا ہے اور اس نے بہنس کیا جای شکر ہے بہنس ہے بہنس کیا جایشتا ہے اس نے بہنس کو خیل اللہ کا محاید ہے بہنس کیا اس بہنس کے لئے ہمارے پاس کا مطالب تأسی بہنس کے لئے جو کاری اس نے کھتا ہے کہ اس نے تجنب سے ایک ایک کم سوچے لکھر گا حل چلا کر اس نے بیچ بودھی ہے اس کی فصل بہت اچھی ہوئی اور وہ خوشحال ہو گیا اس کی خوشحالی میں سب سے بڑی رکاور اس کی بینس ہی تھی وہ بینس کے دودھ سے ہی مطمئن تھا وہ بینس اس کا کمفرٹ سون تھی جب بینس نہیں رہی تو اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا دوستو اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں بھی کوئی نہ کوئی بینس ہوتی جو میں آگے بڑھنے سے جو کچھ کرنے سے روک رہی ہوتی ہے جو ہمارا کمفرٹ زون ہوتی ہے اس لی آگے بڑھنے کا پہلا حصول یہ ہے کہ اپنی بینس کو پہاڑ سے گراو اپنی کمفر زون سے باہر رکھو اپنی کمفر زون سے باہر رکھو دوسرا حصول یہ بنانا کہ زندگی میں آنے والی مشکلوں کو پرشونٹی بنانا سیکھ لینا ہر مشکل کے اندر ایک موقع ہوتا ہے ایک اپرشونٹی ہوتی ہے دوستو اگل ہمیشہ تیز ہواوں کی توفان کی تلاش میں رہتا ہے جب کبھی تیز ہوایں چلنا شروع ہوتی ہیں بادل اکٹھے ہونے لگتے ہیں تو یہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے یہ اس توفان کی طرف ٹرایول کرتا ہے جہاں پاکی پریندے توفان سے درتے ہیں اپنی چاند بچاتے ہیں جانور 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 اب ڈییiyorum جانور لنے تلاش جانور 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 بارے شونے سے پہلے ہی بندوبست کر کے رکھے بارے شونے سے پہلے ہی شتری خرید کر رکھے اکثر لوگ کسی مشکل کے بارے تب سوچنا شروع کرتے ہیں جب وہ سر پر آجائے صحیح بات ہے پھر وہ باگ دوڑ شروع کرتے ہیں لیکن تب تک بہت دیر ہو چکے ہوتی ہیں کسی کسان کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک ہلپر چاہیے تھا ایک دن ایک آدمی کسان کے پاس کام کی تلاش میں آیا کسان نے پوچھا کہ کون کون سا کام تمہیں کرنا آتا ہے کیا خوبی ہے تمہارے اندر اس آدمی نے بڑا عجیب جواب دیا I can sleep when the wind blows جب توفان آئے گا بارش آئے گی تو میں آرام سے سو سکتا ہوں اب کسان کو اس کی بات بڑی عجیب لگی کہ جب توفان آئے گا تو میں سو سکتا ہوں کسان کو بات کی سمجھ تو نہیں آئی لیکن اس نے اس آدمی کی عجیب بات کی وجہ سے اسے نوکری پر رکھ لیا اب دونوں نے مل کر کھت میں کام کرنا شروع کر دیا فسل اچھی ہونے لگی ایک دن کسان اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ تیز ہوا سے اس کے کمرے کی کھڑکیاں بچھنے کی اس کی آنکھ کھل گئی باہر بڑا شدید توفان آیا ہوا تھا کسان بھاگا بھاگا اپنے ہلپر کے کمرے کی طرف گیا کہ اس کے ساتھ مل کر مویشیوں کو فسل کو سنبھالے وہ آدمی جو اس کا ہلپر تھا وہ آرام سے سویا ہوا تھا اس نے اس توفان کی وجہ سے بھی آنکھیں نہیں کھولی کسان نے اسے جنجوڑ گر اٹھایا اٹھو بھار توفان آیا ہوا ہے فسل کو سنبھالو مویشیوں کو سنبھالو تو وہ ہلپر بولا کہ جاؤ جا کر آرام سے سو جاؤ میں نے سارا کام پہلے ہی کر کے رکھا ہے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے محفوظ ہے تو دیسرا آسول یہی ہے کہ مسیبت آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کرو صحیح بات ہے پارش کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی شتری خرید کر رکھو نہ کہ جب مسیبت سر پر پڑ جائے پھر تیاری شروع کرو صحیح بات ہے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو صحیح بات ہے بہت اچھی ویڈیو تھی بہت اچھی باتیں بدھائی اس نے اس ویڈیو میں ہم نے بہت اچھی باتیں سیکھی ہیں بہت اچھی باتیں ہم نے دیکھی اور سیکھی آئی ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں نیکسٹ اسی طرح کی کوئی اور بہت اچھی ویڈیو دیکھیں گے تب تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ